اس پرکار مجھے آگیا دے کر پرشن ودنا بھگوٹی زگدنبانے بھگوان ویشنوں سے کا ویشنوں من کو مگد کرنے والی ایک لکسمی کو لے کر اب تم بھی پدارو یعنی جاؤ یہ صدا تمہارے وقص ستھل میں ورازمان رہے گی اس میں کنچت ماتر سندے نہیں اب دیوی نے کہا یہ ایک ستھائیس پر دیوی نے کہا سنکر من کو مگد کرنے والی یہ مہاکالی گوڑی نام سے وکھیات ہے تم اس کو شتری روپ میں سبھی کار کرو اب دیکھنا ایک سو انتیس پرشن پریا پھر سپسٹ کر رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں چور چوراو ہے تو مڈیر گاڑے پانی میں وہاں گاڑے وہاں اپرہاو سچا سچائی چھینینہ تیسرا سکند دیوی بھاگوات سنکسیر دیوی بھاگوات تیسرا سکند یہاں دیکھنا یوں شرشتی کرم شرشتی کا کرم میں نے سنگسیپ میں تمہیں بتلا دیا درگا کہہ رہی ہے مہا نبھاو دیوتاو اب میرا کاریہ صد کرنے کے لیے ویوان پر بیٹھ کر تم لوگ سی گھر پدھار ہو جاؤ کہاں جاؤ کہ وہاں پیدا کرو روکے رہا کھور مارو کال کے لیے بھیجو کوئی کٹھین کاریہ اپستیت ہونے پر بھرما ویشنو میں اس کو کہہ رہی ہے درگا جب تم مجھے سمرن کروگے میں سامنے آ جاؤں گی دیوتاو میرا تثہ سناتن پرماتما کا دھیان تمہیں صدار کرتے رہنا چاہیے وہاں تا کہہ چاہیے ایک کہہ میں بھی وہی وہی میں اور وہ وہ اور یہ سپس کر دیا کہ میرا اور سناتن تثہ سناتن پرماتما کا دھیان تمہیں صدا کرتے رہنا چاہیے ہم دونوں کا سمن کرتے رہو گئے اب ہوگے نا دو وہاں نے ہوگا چاہیے نا بودھ جی کے دو ہیں اور پھر نے بھی بتا دیا جو ہماری صحیح جڑ نہ جانتا ہے ہمارے مول کو جانتا ہے وہ بدوان پرس ہے ہم دونوں کا سمن کرتے رہو گئے جہے تمہارے کاری ایسی دھونے میں کنچت ماتر بھی سندے نہیں رہے گا اب لمبہ پر کرنا ہے پرماتما پیاری آتمو بدھیمان کو سنکیت ہی بہت ہوتا ہے اب یہ سرشتی رتنا آپ جی کو پرانوں سے بتا دی ویسیت اس کا بہت وستار ہے لیکن پھر سمیں آنے پر آپ کو پھر بتائیں گے اب آپ کو جو پرسنگ چل رہا ہے کہ آج کا یہ مہتوکرن دن پھالگن سوڈی دوادسی پرماتما سوہم آئے چل کر ست لوگ سے اس پرمیشور نے یہ ساری سرشتی رتنا یتھارت روپ میں بتائی چھت سو ورس پہلے بتائی تھی ڈائی سو ورس پہلے گریب داستی کو آ کر کہ یہی جو کی تو سرشتی رتنا سنا گئے جو گریب داستی نے اپنی عمرتوانی میں بھی لیپی بد کی ہوئی ہے اور دھرم داستی نے چھت سو لگ بھی ساڑھے پانسو ورس پہلے کبیر ساگر میں بھی یا نو کی نو ورنی تھے اب یہ پران بھی سمرتن کر رہے ہیں پرمیشور جی ایک پرسن کیا کرتے تھے کون برما کا پتا ہے کون بشنوں کی ماں سنکر کا دادا کون ہے پندق جی دو بتا اب کسی کے پاس جواب نہیں تھا پیچھے پڑھ دیئے یہ تو جھوٹا ہے کپٹی ہے اگیانی ہے اس ایک سے تھا اس نے اس کو ویدو اور پرانوں کا کیا گیان ہے پرماتما کہا اگر تے ڈٹ جاؤ تم نہ دیکھ ہوتا گا آن دیو سمیں اس سمیں تو پرماتما اگر یہ وانی نہ بول کر جاتے آج داس آپ کو کیسے پہچان کرواتا کبیر اس گوڈ آج ستسد ہوگا کہ بھگوان کبیر بھگوان ہے جن سارے ویدر صدگرنتوں کا پہلے گیان تھا صدگرنتوں میں تو بلکہ کٹما بات لکھ رکھی ہیں بھگوان نے اپنے سکھ سموانی مدک کٹی کنٹینوس لی شرشتی سیب کرے خواسی کہ اوگت رام کبیر ہیں اوگت جس کی ستھیتی سے کوئی پریچیت نہیں وہ رام وہ صحاب کبیر جی ہیں اور وہ چکوے اویناسی چکوے اویناسی چکوے مانے چکرورتی اب جیسے برم کتنے سمیں تک رہتا ہے ستھیر ہے پر برم کتنے سمیں تک ستھیر ہے اور پورن پرماتمہ صدا کے لئے ستھیر ہے اویناسی ہے سکھ ساگر رام کبیر ہے دکھ دور نوارے وہ پاپ کاٹنے والا پاپ کیا ہرن کرنے والا سکھ ساگر رام کبیر ہے دکھ دور نوارے چورہ سی کو میٹ کے بھو ساگر تیارے تت کہن کو رام ہے دو جا نہیں دیوان تت کہن کو رام ہے دو جا نہیں دیوان برمہ وشنو محیس سے جا کی کرتے ہیں سیوان اب یہ سب ہی جتنے بھی دیوتاریسی مہرسی ہیں یہ اُس ایکم اے دویتیم برم کو ہی پانے کا پریتن کر رہے ہیں گیتا جی دہن مٹھا رہا ہے کہ سلوک نمبر چھے سیٹھ مجلس کے بھی سے ہم لکھا ہے لیکن اُس کے پانے کی ویدھی ان ویدوں میں نہیں ہے تو کیا بتاتے ہیں جب تپ تیرت تھو تھرے جا کی کیا آسا اور کوٹیگ پندان سے جم کٹے نہیں فانسا جب تپ تیرت تھو تھرے جا کی کیا آسا اور کوٹیگ کروڑ یگ پندان سے کٹے زم نے فانسا یم کا فانسا کال کا فندن یہ فانسے یہ بندھن نہیں کٹ سکتے کال کے بندھن نہیں کٹ سکتے کیا بتاتے ہیں اب جیسے آپ جی کو بتایا کہ یہ تھر سادنہ نہ کر کے کوئی تو ہون ہون ہی کرتا ہے گیتہ جی دائر نمبر چار کے سلوک نمبر پتی سے لے کر اکتیس تک یہی بتا گیا ہے کوئی تو یگ کرتا ہے کوئی ہون کرتا ہے کوئی کیول سمجھا ہی کرتا ہے کوئی یوگ آسن ہی کر کے اپنے کو نشتت مان رہا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ کوٹ یگ پندان سے کٹے نہیں یم فانسا جیسے پنی آتما یہ اچھی آتمای دان بھی بہت کرتی ہیں ہون بھی یگ بھی کرتی ہیں ہون بھی کرتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ تھارت پنتر نہ ہونے سے وہ یگ وہ دان پن ویرت ہوتا ہے اب جیسے کھیت میں بیج بویا نگیوں کا اور اس میں خاد سچائی ڈالنا شروع کر دیا اب اس کا کیلہ ہوگا گھاس اوگ جاگا اور جس کے ادیسے سے وہ کسان نے کھیت کھریدا ہے وہ بیج بنا بیج بوئے بنا کیول خاد اور جل ڈالتے رہے کھیت میں کوئے یوج نہیں ایسے جس کے پاس ست بگتی ستنام یا سچا منتر پورن سنت سے لے کر جاپ کرنے کا نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہون کریں یگ کریں کتنا دان کریں وہ تو ایسا ہے بیج رہیت کھیت میں کھاد اور جل ڈالنا سچائی کرنا ہے اب جیسے کوئی روگی ہے اس کو دیر ایک روگ ہے جیرن شیرن شریر ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر سب سے پہلے گلوکوز لگاتا ہے گلوکوز روگ کاٹن کی دوائی نہیں ہے وہ تو شریر کو سپورٹ دیتی ہے پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے اور یہ تھی اس ڈاکٹر کے پاس وہ روگ نہ سک ٹریٹمنٹ نہیں ہے تک کیول اس گلوکوز سے وہ کافی سمیت تک جیویت نہیں رکھ سکتا تھوڑا بہت رہت عوشے ملتی ہے تو پانی آتما یہاں کیا بتا ہے تت کہن کون رام ہے دو جانا دیوہ کہتے ہوئی سے بھنتہ بتانے کے لئے ان برماوی شنو محیز برم پر برم کو بھی رام بول رہے ہیں لیکن اور رام ہے ہی نہیں اور پرماتما ایک ہی ہے وہ ست پرس ہی ایک پرماتما ہے اور تیرت جب تب تیرت تھوڑھرے یہ دوسرے منٹر اومنوہ شوائے یا کال مورس جوتن رندن ست پرک یہ رنگکار رنگکار یہ کہتے ہیں یہ ویرسپ منٹر ہیں راج و راج و شام ملا دن کہا ہے وہ سکھ جب کرو جب تب تیرت تھوڑھرے جن کی کیا آسا اور کوٹیگ پندان سے یہ مکٹے نہیں فانسا یہاں لین وادین ہے یہ مٹے نہیں جھگڑا وہ بنا پنت کی باٹ ہے پاوے کو دکڑا بن اچھا جو دیت ہے سودان کہاوے پھل بچنی تا سکا پھر امرا پرزاوے اب کیا بتاتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہاں دوسری بات یہ ہے کہ پرماتمہ کا بدھان سمجھانے کے لئے پناتمہ بہت دھر سارا سمجھ چاہیے ایک مہینہ تو لگاتار سننا چیئے تو دو دو جن میں تین تین گھنٹے تب سمجھ مہینہ کی گئے وہاں دیوتا بن کے اس کا ناس کر دیا ہوتل میں جاوے ٹھینوں سوچ لو اپنی پنجی کو خرج کر کے پھر آگے کہتے ہیں یہ مٹے نہیں جگڑا ہے یہ چکر تمہارا کبھی سماپت نہیں ہوگا یہ سماپت ہوگا کیسا یہ کیسے سماپت ہوگا اس کے لیے کیا بتاتے ہیں من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سندھورت ناغر بھائی کوٹ جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوٹی جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوکر سکر کھر بھائی بھورے تو کوہ ہنس بھگارے من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سندھورت ناغر من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سندھورت ناغر بھائی کوٹ جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوٹی جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوکر سکر کھر بھائی بھورے تو کوہ ہنس بھگارے من تو چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سندھورت ناغر جا سے تم آئے تھے